بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدیو میرا پروگرم دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں اور پاکستان کے بہار دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کے کومنٹس کرٹیسزم دعاوں کو بہت شکریہ اور جو نہیں بھی دیتے ان کو بہت شکریہ خاص طور پر میرے پیٹرنز کو بہت شکریہ اور آج welcoming back again جناب زفر بنگی صاحب زفر صاحب welcome to the program sir. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ حیدر بھائی. It's a pleasure to be with you. علیکم السلام زفر بھائی. Thank you very much. It's an honor and a privilege sir. Thank you deeply touched sir. اپنا time نکالتے ہیں. زفر بھائی آج کا جو program ہے وہ بڑا important اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم کچھ چند چیزیں discuss کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ پاکستان میں جو اداری ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور اپنی وہ حدود سے باہر نکل کے ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. ان کے متعلق ذکر کرنا ہے. خاص طور پہ یہ بہت important ہو گیا. اس لیے کہ ابھی آج کل پاکستان army act کے اندر بڑی ترمین کی گئی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ powers دی گئی ہیں. فوج کو punishment کی powers ہیں. کچھ extra powers ان کو دے دی گئی ہیں کہ جی وہ economic and development activity میں بھی حصہ لیں گے. حکومت پاکستان کے ساتھ consultation میں اور ان کی direction میں. لیکن consultation بہت زبردست ہے because کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی مرضی ہو تو وہ کریں گے اور define کی گئی ہے حکومت appropriate authorities لکھا ہے بل میں جو کہ کہا جاتا ہے ان کو نیچے لکھا ہے کہ جی اس کا مطلب ہے صوبائی حکومتیں اور فیڈرل حکومتیں اور جس طریقے سے پاکستان میں یہ terror کی وبا پھیلی ہوئی ہے. اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں پاکستان کے security failures میں اور یہ جو election کو stage manage کر کے ان کے rules کو manipulate کر رہے ہیں اس سے جو عمران کو نکالنے کی کوشش ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے consequences ہوں گے پاکستان میں اور جو یہ economic meltdown ہے اور اس کا اثر جو ہے غریبوں پہ اس کا اس کا بھی کچھ آپ سے پوچھتیں گے اور یہ جو تاریخ ہماری society کے ادرے ایک بہت ہی اقدار کی ایک degradation ہو گئی ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے از مسلمان اور جو ہمیں قرآن اور سنہ اور ہمیں سکھاتا ہے کیا ہے ان چند موضوعات پر بات کریں لیکن سب سے پہلے زفر بھائی جو یہ ادارے ہیں جو involve ہو رہے ہیں ان activities میں جن میں ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے متعلق آپ کی کیا رہے جی زفر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل پاکستان کا یہ بہت ہی بڑا علمیہ ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے دارہ حدود میں نہیں رہتے اور وہ دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت کرتے رہتے ہیں اور اس کی سب سے واضح مثال جو ہے وہ ہماری فوج کی ہے کہ وہ شروع دن سے ہی سیاست میں ملوث رہی ہے حالانکہ آپ تو خود بھی ایک سابق فوجی ہیں اور آپ نے اپنے ایک وی لاغ میں اس کا ذکر بھی بلکہ کئی مرتبہ کہ جی جب قیدیٹس وہاں سے پاس آؤٹ کرتے ہیں پی ایم اے سے تو وہ اواث لیتے ہیں کہ وہ پالٹکس میں بلکل ایموالو نہیں ہوں گے یہ اواث لیتے ہیں لیکن ہے کہ جیسے ہی وہ ان پر وہ پٹھیاں لگ جاتی ہیں کندوں پر اور وہ جو سٹارز لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیتہاشا مداخلت کرتے ہیں سیاست میں یعنی پاکستان میں تو ہمیں معلوم ہے کہ کتنے بر طبع فوجی حکومتیں برسر اقتدار رہی ہیں اس کے علاوہ جو جب سیویلین حکومت بھی پاور میں ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے زیر سائے ہی آپریٹ کرتی ہیں فوجیوں کے یعنی ہر لیول پہ وہ ملک ملک کے تمام شعبوں میں مداخلت کر رہے ہیں اس کی تو مثال بلکل ایسی ہی ہے کہ یعنی اس کے نتائج بھی ظاہر ہے کہ اب ہوں گے کہ دیکھیں آپ ایک مثال لے لیجیے سپوز ایک ڈاکٹر ہے وہ آپریشن تھیٹر میں ایک پیشنٹ کا بہت ہی سیریس آپریشن کر رہا ہے اور اگر اس آپریشن تھیٹر میں ایک انجینئر یا اکاؤنٹنٹ یا آئی ٹی سپیشلس کوئی بھی ہو وہ داخل ہو جائے اور وہ دیکھیں یہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ابھی یہ جو انہانسٹ پاورز دیئے گئے ہیں اندر پاکٹر کو کہا ہے تو آپ نے یہ آپریشن کرنا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کا کیا حشر ہوگا پاکستان کی یہی کیفیت ہے کہ وہ یعنی جن لوگوں کا کام ہے ان کو تو راستے سے ہٹا دیتے ہیں لیکن یہ بارا جماعتوں والے پاس آجاتے ہیں کہ ہم اکلے کل ہیں ہمیں سب کا پتا ہے ہم نے سب کچھ کرنا ہے اب دیکھیں یہ جو جس ملک میں آئیں گے اس کا آپ نے ذکر کیا کہ ابھی یہ جو انہانسٹ پاورز دیئے گئے ہیں اندر ملٹری پاورز ایکٹ اور یہ جو ریسنٹی جو چینجز لائی ہیں کہ جی ایک وہ فوج جو ہے وہ اگریکلچر میں بھی شامل ہوگی اور اگریکلچر کے معاملات بھی وہی سنبھالیں گے اور اس سے وہ لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ جی اس سے بے تہاشا پیسے جو ہیں ملک میں آئیں گے اگر آپ ہی جائیں میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں یہاں آپ کی پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ پیسے جو ہیں عوام کے لیے استعمال نہیں ہوں گے یہ پیسے وہ سب کھا جائیں گے سارا سارا چکر ہی ہے یہ پیسوں کا وہ پیسے کھانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں تو بدکسمتی سے اس سے جو ہے ملک کی حالت بدلے گی نہیں سنبھلے گی نہیں اور خراب ہوگی اور یہ دیلبریٹلی اس اس ملک کو بہت ہی ایک ڈینجرس لیور پر لے کر جا رہے ہیں آپ اس کا بھی ذکر کیا کہ جی یہ جو یہ جو کیر ٹیکر گورمنٹ لے کر آ رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے وسیع پاورز دے دیا ہیں یہ بس آتا ہے خود کانسٹیوشن کی بھی خلاف ہے وہ کیابینٹ میں امنٹ تو بتا ہے کہ پارلیمنٹ میں امنٹ تو کریں لیکن پارلیمنٹ میں تو انہیں کی زیر سائے ہیں اپوزیشن تو ہے نہیں کوئی پارلیمنٹ میں اور چند جو سینیٹر جنہوں نے ابجیکٹ کیا ان کو آورائیڈ کر دیا حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے بھی جو ان کے ہواری ہیں انہوں نے بھی اس پر ابجیکٹ کیا لیکن ان کی بھی کوئی نہیں سنی تو یہ اس قسم کی جو کھچڑی بن رہی ہے جو پلیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کے کوئی خاطرخواہ نتائج نہیں نکلیں گے بلکہ ملک اور جو ہے خراب ہوگا بدقسمتی سے طب صاحب یہ جو انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ پہلے تو یا تو یہ مارشل لول لگاتے تھے اور آ کے قبضہ کر لیتے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے تین تیس چوتی سال حکومت کی اور پاکستان کے حالات نہیں بدلے پیسہ بہت آیا تین حکومتوں میں آیا خاص طور پر ایوب کی زیاہ کی اور مشرف کی لیکن غریب کے حالات وہی رہے قانون عدلیہ کی حالت وہی رہی پولیس کی حالت وہی رہی بیروکریسی کی حالت جوڈیشری آپ کی الیکشن کا نظام آپ کے سیاستدانوں کی کرپشن سب کچھ وہی رہی تو یہ کیا اس وقت کیا آپ کی نظر میں ان کے پاس کوئی کونسی گیدر سنگی ہے جو کہ یہ نئی استعمال کریں گے کہ جی اس وقت جو ہے ہم جو ہیں حالات ٹھیک کر لیں گے پہلے جو تھے وہ سارے بے وقوف تھے سارے جرریل جو تھے میں آسم منیر جو ہوں میں میرے پاس ایک بہت کوئی خاص ایک کوئی سیکرٹ ہے سوس ہے میرے پاس جو میں ٹھیک کر سکتا ہوں پاکستان کو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ایکشلی یہی بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ وہاں پر جو بھی فوجی آتا ہے جی آرمی چیف آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلے والوں سے بہت زیادہ اکل مند ہے اس کے پاس سارے مسائل کا حل ہے اور وہی فرد واحد جو ہے اس کو سب چیزوں کا علم ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں سارے مسائل وہ حل کر سکتا ہے لیکن ہم نے ان کے ایکسپریمنٹس دیکھ لیے ہیں تینتی سال تک یا چونتی سال تک ان فوجیوں نے براہ راست حکومت کیا پاکستان پر اور جیسے آپ نے کہا کہ بے تہاشا پیسہ آئے اب ایوب خان کے زمانے میں زیاہ کے زمانے میں مشرف کے زمانے میں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ملٹری رولرز کے دوران ایوب خان کے زمانے میں پاکستان جو ہے وہ اس نے امریکہ کو اپنے ملٹری بیسز پروائیڈ کیے تھے بڈہ بیر بیس سے جو ہے وہ یو ٹو پلین اڑا کرتا تھا سوویٹ یونین میں سپائن کرنے کیلئے پھر اس کو نائنکین سکسٹی میں جب وہ رشنز نے گرا دیا تھا پائلٹ کو کیپسر کر لیا تھا تب جناب پاکستان کو پتا چلا کہ اب رشا جو ہے یا سوویٹ یونین جو ہے وہ پاکستان کی خبر لے گا تو ایوب خان نے تو اس ان حالات میں بہت سارا پیسہ بٹو رہا اچھا اس کے بعد جب زیاہ کا دور آیا تو وہاں پر سوویٹ فورسز افغانستان میں آئیں اور اس وقت جو ہے نا دس گیارہ سال بارہ سال جو ہے وہ پیسہ بنایا ہے بے تہاشا پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ تو بن گئے تھے وہاں پر اس زمانے میں کیونکہ اتنا پیسہ آتا تھا اور وہ پیسہ سارا پاکستان کی طرح آتا تھا بلکہ آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو ان میں سے کچھ کو شاید یاد ہو کہ ایک مرتبہ یہ 1987 کی بات ہے اپریل کی جب امریکنز نے کہا کہ جی ہم ہم نے تمہیں جو اسلہ دیا ہے اور یہ جو پیسوں کا دریکٹ نہیں ہے جو اسلہ دیا ہے جو مجاہدین کے پاس جانا ہے ہم اس کی انویٹری لینا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ہوجری کیمپ میں ایک زبردست دھماکہ ہوا اور وہ بار بھی نہیں کروایا کیونکہ مسئلہ تو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اس میں جائے شاید خاکان عباسی کے والے بیچارے وہ بھی فوت ہو گئے تھے کیونکہ ان کی گاڑی جا رہے تھے اس پر ایک مسائل آ کر لگا وہ بھی اس میں مر گیا تھا تو یعنی انہوں نے اس طریقے سے اپنی جان چھوڑائی اور اسی طرح پھر مشرف کے دور میں یہ جو نائن الیون کا واقعہ ہوا اتنا پیسہ آیا مشرف ہم نے تو اوپن لی ایڈمنٹ کیا ہے کہ جی ہم جب وہ ہم تو ہمیں تو امریکہ نے اتنے ملیئنز آف ڈالرز دیا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو پکڑا ان کے حوالے کیا یعنی we got so much bounty اور ایڈمنٹ کی اپنے اوپن لی ہم bounty hunters ہیں لیکن سارے پیسوں کے آنے کے باوجود بھی دیکھئے پاکستان کی ڈیویلپنٹ کو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان اس وقت جس حالت میں ہے اتنی برے حالت میں ہے حالانکہ جب عمران خان کی حکومت تھی وہ بچارہ ساڑھے تین سال تک حکومت کر سکا کر سکا ان ساڑھے تین سالوں میں اس نے economy کو سنبھالا دیا اس نے غریبوں کے لیے کچھ کام کیے لیکن یہ کہ ان کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کیونکہ ان کو انہوں نے تو امریکہ کوئی خوش کرنا تھا اور امریکہ چونکہ عمران خان سے کچھ نہیں تھا اس لیے عمران خان کی انہوں نے ایک کو لے کے آئے عمران خان کے خلاف ڈائریکٹلی بتا کہ اوپن لی تو اس طرح نہیں کیا کہ آرمی نے ٹیک آور کیا لیکن یہ کہ جن لوگوں کو اٹھا کے لے کے آئے یہ آرمی والے ہی لے کے آئے تھے کسی کو اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے اب دیکھ لیجئے یہ پندرہ سولہ مہینوں میں جن لوگوں کو یہ لے کے آئے ہیں انہوں نے اس ملک کا کیا حشر کر رکھا ہے یہ economy کو totally تباہ کر دیا ہے ہر طرف بھیق مانگ رہے ہیں اور جب ان کو کوئی بھیق ملتی ہے ای ایم اپ سے یا کوئی عرب مالک سے یا چائنہ ڈیفر کر دیتا ہے اپنے وہ جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو یہ جناب بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ ارے ہمیں تو جناب اتنی چھوٹ مل گئی ہے چائنہ نے کہا ہے کہ جی ہم یہ جو سکس ہنڈرڈ ملین ڈالرز ہے بلین ڈالرز ہیں ان کو ہم ڈیفر کر رہے ہیں ان کی پیمنٹس تو آپ ان کو پیسوں کو رکھیں آئی ایم اپ سے بلین ڈالر ملے ہیں تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی اب تو ہمارے وارے نیارے ہو گئے حالانکہ اگر کوئی بھی انسان تھوڑا بھی شعور رکھتا ہے تو اس کو دو چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے نمبر ایک کہ یہ ایک ٹیمپوری آرینجمنٹ ہے نو مہینوں کا اور آئی ایم ایف نے کلیرلی بتا دیا ہے کہ روپے کو فلوٹ کرنا ہے ٹیکسز بڑھانے ہیں ایمپورٹس کے لیے سب کچھ کھولنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے that means کہ پاکستان میں جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئیں گی تو نیکسٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے اچھا ان حالات میں ظاہر ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کیسے آئی گی اب یہ لگے ہو ہیں جناب انہوں نے الیکشن کو منپلیٹ کرنے کے لیے کہ یہ کسی طریقے سے امران خان کو ڈسکوالیفائی کریں حالانکہ جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں پاکستان میں چاہے وہ اندروں نے ملک اداروں نے کیے ہوں یا بیرون ملک اداروں نے کیے ہوں وہ سب کہتے ہیں کہ امران خان کی سپورٹ جو ہے جب ایک جو پولٹیکل لیڈر ہے ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے اس کا اتنا میسیف سپورٹ ہے ملک میں اور یہ لگے ہوئے ہیں منپلیشن میں کسی طریقے سے امران خان کو مائنس کریں تو اس کا حشر کیا ہوگا یہی ہوگا کہ یہ پولٹیکل انسٹینٹی رہی گی ملک میں اور چونکہ اس میں آرمی دیپلی انوارڈ ہے وہ نہیں چاہتے کہ امران خان الیکشن میں حصہ لے سکے اور آرمی چونکہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اس کے وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیررزم کے واقعات شروع ہوئے ہیں آپ نے اپنے ایک وی لاغ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جی from the beginning of this year up to now KPK میں تقریباً 636 دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں یہ بہت ہی تہاشا وہ ہیں تو واقعات ہیں اور بے گناہ لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں اور اس کا یعنی یہ ہوگا اس لیے ہوگا کہ جب آرمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے گی ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جی وہ ہمارے بارڈرز کا دفاع کریں اب وہ بارڈرز کا تو دفاع کرنے کے بجائے وہ پیسوں کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں وہ کھیتی باری میں اب لگنا چاہتے ہیں کہ جی لگ جائیں اس میں ٹھیک ہے اگر کھیتی باری کرنی ہے تو بھئی پھر خدا کے واسطے یہ جو پی ایم اے میں جو ٹریننگ دیتے ہو تو وہ ٹریننگ مت دو لوگوں کو وہاں پر ان کو بتاؤ ان کو وہاں ایک اگریکلٹرل یونیورسٹی کا شعبہ بھی قائم کر دو وہاں پر اور ایک ریل اسٹیٹ کا شعبہ بھی قائم کر دو کیونکہ اس میں تو ہمارے فوجی جو ہیں وہ ماہر ہیں ان کو تو ریل اسٹیٹ کی پڑھی ہیا بڑے بڑے مکان بنانے کی بلوٹس کی اور ان قسم کے چکروں کی تو جب وہ اپنا کام نہیں کرتے اور اس میں علج گئے ہیں ایشیوز میں اور مسائل میں تو ملکہ ستیہ ناس ہی ہونا ہے اور بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے وہاں پر اس وقت تو زبر بھائی دو تین چیزیں آپ نے بڑی زبردست نکال دی کہ اپنا کام تو نہیں آتا ہے ان کو کرنا بھول گئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں اتنی زیادہ دہشت گردی کے دوسرا ہے کہ آگئے چڑھ گئے بیٹھ گئے پیسہ کھانے کے چکر میں ایک یہ تیسرا موڈل اب انہوں نے ڈیویلپ کیا ہے کہ جی چونکہ اب ہمیں ادھار بھی نہیں ملے گا اور ہمیں امریکہ ایڈ بھی نہیں دے گا تو اب یہ انویسمنٹ کا پیسہ لے کے آؤ خاص طور پر یہ جو ہمارے گلف کے ممالک ہیں ساؤدی ریبیا ہو گیا یو اے ای اور قطر تین جو ہے خاص طور پر اور چار جو سیکٹرز ہیں ان کو ایڈینٹیفائی کیا ہے کہ جی ہم یہاں کے سروسز یا پروڈکس بیچیں گے ادھر سے انویسمنٹ آئے گی انویسمنٹ آئے گی آرمی جو ہے اس کو منیج کرے گی بکوز آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آرمی نے فیصلہ کر لیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایپیکس کمیٹی انہوں نے بنائی ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر آرمی چیف سب سے اوپر ہے وہ کرے گا سارا کرتا دھرتا پاکستان کا اس کے نیچے جو ایگزیکٹی کمیٹی ہے وہ ایک میجر جرنل ہے فوج کا چلائے گا اس کے نیچے جو ایپلیمنٹیشن کمیٹی ہے وہ بھی فوج چلائے گی پوری کوارڈنیشن فوج کرے گی تو اگر یہ یہ کریں گے الیکشنز کو یہ منوپلیٹ کریں گے اور عمران کو اگر یہ باہر رکھتے ہیں مثال کے طور پر الیکشنز سے اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے آپ کی نظر میں ظاہر ہے کہ اس کے کونسیکونسز بہت بھی خطرناک ہوں گے کیونکہ جب تک عوام کے صحیح نمائندے جو ہیں وہ برسر اقتدار نہیں آئیں گے تو ملک میں انسٹیبیلٹی اور بڑھے گی اور جیسے کہ آپ نے ان جو چارٹس میں دکھایا کہ اگر ہر ایک شعبے میں آرمی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے اسی نے سب فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ ڈھوگ مت رچائیے ٹھیک آور کر لیں بھائی کیا ضرورت ہے یہ ایک ڈھوگ رچائے ہوا ہے کہ یہ ایک سیویلین حکومت ہوگی اور ہم جو ہیں الیکشن کرانا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ عمران خان کو اس میں حصہ نہیں لینے دیں گے اور وہی تو عوام کا نمائندہ ہے بھائی یہ حق جو ہے نہ آرمی کو ہے نہ پولیٹیشنز کو ہے نہ بیوراکرسی کو ہے نہ ہی جڈیشری کو ہے یہ حق پاکستانی عوام کو ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں اس ملک کی باگ ڈور چلانے کی یہ تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے لیکن یہ کہ بدقسمتی سے یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کی تو کوئی بروانے ہی کرتے وہ تو آباو ڈالاو ہیں وہ جو بھی چاہیں وہ خود کرنا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ حق یعنی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی ہے اور اس کے نمائندے جو ہیں وہ عوام ہیں جو کہ آ فیصلہ کریں گے کہ ان کے نمائندے کون ہوں گے جو ملک کی باگ ڈور سنبھالیں گے اور ملک ملک کے حالات کو درست کریں گے تو ان حالات میں ان کا یہ تصور کرنا کی جناب وہ انویسمنٹ لے کے آئیں گے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ اداروں کو جو ہے نا وہ مارگج کر لیا ہے مثلا کچھ پورٹس جو ہیں وہ عرب ممالک کے حوالے کر دی ہیں ائرپورٹس انہوں نے جناب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو پرائیوٹ آئیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پرائیوٹ کمپنیز رن کریں اور اس کے علاوہ اب باتیں ہو رہے ہیں کہ جی پی آئی اے کو بھی ہم پرائیوٹ آئیز کر دیں یعنی جو حشر کر دیا ہے ان لوگوں نے ان اداروں کا تباہو برباد کر دیا ہے حالانکہ مجھے یاد پرتا ہے کہ سکسٹیز میں اور بلکہ ایرلی سیونٹیز تک پی آئی اے بہت ہی اچھا ادارہ تھا اس کی بڑی ساکھ تھی اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو میڈلی اسٹ کے جو ٹاپ کے ائرلائنز ہیں چاہے وہ ایمیریٹس ہو یا اتحاد ہو ان کو پاکستانی مینجرز پاکستانی پائلٹس وغیرہ نے اسٹیبلش کیا اور ان کو اس اس لیول پر اٹھا کر لے کے آئے تو دیکھ یہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور پی آئی اے کا کیا حشک کر دیا ہے تو یہ جو اس خواب میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ باہر سے پیسہ آئے گا پھر دیکھئے عرب ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بےہکوف نہیں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اب انہوں نے کسی کو پیسہ دینا ہے تو اس پر ریٹرن کیا ہوگا تو اگر یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ وہاں سے پیسہ آئے گا اور ہم یہ انڈسٹریز ڈیویلپ کریں گے اور اس سے ہم بھی پیسہ بنائیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی یہ سوچ درست نہیں ہے ہر ایک انویسٹر جو ہوتا ہے بزنسمن جو ہوتا ہے نا وہ بہت محتاط ہوتا ہے وہ رسک نہیں لیتا بزنسمن کو آئرن کلیڈ گارنکیز چاہیے ہوتی ہیں اس کی باٹن لائن ہوتی ہے پرافٹ اگر اس کو پتا ہے کہ اس کو پرافٹ ملے گا کسی انویسمنٹ سے تو وہ انویسٹ کرے گا اگر اس کو خدشہ ہے کہ نہیں ملے گا پرافٹ اس کو تو وہ نہیں انویسٹ کرے گا اور اس کو انویسمنٹ کیلئے ایک صحیح ماحول کی ضرورت ہے اس ماحول کی جہاں پر کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو اس ماحول کی جہاں پر دہشتگردی نہ ہو اس ماحول کی جہاں پر کرپشن نہ ہو پاکستان میں تو کرپشن اتنی ہے اتنی بے تہاشا ہے کہ کوئی حساب نہیں اس کا حالات سب کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی تو پاکستان میں اس وقت نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے دہشتگردی اب زور پکڑ رہی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ اب آستہ آستہ ابھی تو دور دراز علاقے میں حالات خراب ہو رہا ہیں یہ ایکشلی آم اربن ایریاز میں بھی اس دہشتگردی نے پہنچ جانا ہے کچھ تو واقعات پہلے بھی ہوتے لکنے بھی اور وہ شروع ہوں گے جب یہ ہو جائیں گے تو ملک میں ٹوٹل اینرکی پیدا ہو جائے گی اور ان حالات میں کوئی بھی پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا پاکستان کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ وہ صاف اور شفاف اور سپروائزڈ الیکشنز یعنی مانیٹرڈ الیکشنز ہوں ایکسٹرنل پاورز جو ہے یا یونائٹیڈ نیشنز یا کوئی اور کریڈبل ادارہ جو ہو وہ ان کی سپرویجن کرے تاکہ سب کو یہ یقین ہو کہ واقعی پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ صاف اور شفاف ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ ابھی آج کے اس کے ڈاکٹر موید پورزادہ نے اپنے وی لاؤگ میں ایکشلی ذکر کیا تھا کہ یو ایس کانگریس میں پاکستان کے حوالے سے ہیرنگز ہوئی تھی یہ کل ہیرنگز ہوئی تھی کافی رات دیر تک ہوئی بریڈ شرمن جو ہے کانگریسمن وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ پانچ شے کانگریسمن اور تھے اس میں امنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی اپنی ریپورٹ پیش کی اس میں اور ان ہیرنگز میں بالخصوص انہوں نے وہاں پر عمران ریاض خان کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور خدیجہ شاہ کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور ان کے سپیسیفک حوالے سے ان کانگریسمن نے بات کی اور انہوں نے اور بھی اور ان کے بھی بات کی جو مثلا پلیٹیکل پریزنرز ہیں جو جرنلسٹ کے ساتھ جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی لیکن انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جی ہمیں بہت تشویش ہے کہ پاکستان میں مثلاً عمران ریاض خان جو ہے اس کو گیارہ مائی سے جو ہے نا غائب کر دیا گیا پولیس پولیس نے ان کو ملتان ائرپورٹ سے پکڑ لیا تھا وہ تصویرے بھی سب کے سامنے ہیں سیالکورٹ سیالکورٹ ائرپورٹ سے اور اب جو ہیں وہ بالکل غائب ہیں اچھا یعنی گیارہ مائی سے اب تک وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ وہ غائب ہیں اسی طرح خجزہ شاہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اور ان کے ساتھ ابھی ان کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں وہ تو ہلان کے امریکن سٹیزن بھی ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ اور دیکھیں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو وہ ہیں لیڈرز ہیں یا ان کے ممبرز ہیں ان بیچاروں کو غائب کر دیا ہے مثلاً آپ دیکھیں سنم برچیمہ ہے شیریار افریدی ہے آج آج میں نے خبر پڑھی تھی کہ محمد علی خان جو ہے علی محمد خان اور شیریار افریدی کو جی ایک کو بیل پر ایک کو رہا کر دیا جی جی تو یعنی یہ یہ خبریں آئی ہیں لیکن یہ کی اور اس کے علاوہ جو ہے نا تقریباً کوئی تیس سے لے کر دس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک پی ٹی آئی کے ورکرز کو انہوں نے جیلہ میں رکھا ہوا ہے پوری حالت میں ان اس سخت گرمی میں ان کو جو تشدد اور اس کے ویڈیوز آ چکی ہیں اور یہ یہ جو یہ جو بروریت کا بازار گرم کر رکھا ہے ان لوگوں نے اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی باہر کی دنیا جو ہے ان کو اس کا علم نہیں ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کانگرس میں اس کی ہیرنگ ہوئی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے آئی ٹھنک اس کے اب نتائج آنے شروع ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہمیشہ یہی وہ ڈونگ رچاتی ہے کہ جی آم یہ جو باہر کچھ کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے دشمن مالک ہیں ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کانٹرڈکشن اب یہ سال نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہی حکومت یہی فوج لگی ہوئی ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم کسی طریقے سے امریکہ کو خوش کریں اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کو ہٹایا ہے کیونکہ ان کا یہ خیال چاہتا ہے کہ جی عمران خان جو ہے بہت زیادہ انڈیپینڈنس دکھا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے پیاروں پر کھڑا ہو اور کسی کے مرہون منت نہ رہے تو اب یہ کانٹرڈکشن یہ سال نہیں کر پائیں گے کیونکہ امریکہ ہی تو ان کا وہ ہے گارڈ فادر ہے اب امریکہ سے اگر یہ پریشر شروع ہو گیا تو پھر یہ کہاں جائیں گے ان کا کیا کیا ہشار ہوگا تو یہ جو ہے سیچویشن ان کو کنفرنٹ کرتی ہے اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور اس کے اگر یو این مانٹرز آئیں وہ اس کو مانٹر کریں اور دیکھیں کہ ہاں یہ واقعی صحیح انتخابات ہوئے ہیں تاکہ جو حکومت آئندہ قائم ہو جس کسی جس قسم کی بھی ہو میری طرح ہے کہ وہ عمران خان کی ہوگی لیکن جس قسم کی بھی حکومت ہو کم از کم وہ انتخابات جو ہیں صاف اور شفاف ہوں تاکہ عوام اپنی رائے کا اظہار کر سکے کھل کر تاکہ آہ لوگ اپنے آہ پسند کی حکومت کو قائم کریں پاکستان میں تاکہ وہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں یہ جو باقی جو مختلف قسم کے جو ہروے کر رہے ہیں اس سے پاکستان اس دلدل سے نہیں نکل سکتا بلکہ اور ڈیپلی اس میں پھستا چلا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کی فیچر کیلئے ٹھیک نہیں ہے یہ آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی امریکن جو پریشر آیا کانگریسمن کا میں جب امریکن تاریخ پڑتا ہونا زفر بھائی تو آخری سوال ہے کہ امریکہ اپنے انٹریسٹس کے لیے بھی مایوپک ہو جاتا ہے اس کو نظر نہیں آتا ویٹنیم دیکھیں کوریا دیکھیں افغانستان دیکھیں عراق کی دو جنگیں دیکھیں ہر جگہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا لیکن انہوں نے وہ جو مایوپک ان کی ایک ویو تھا نا ان کو پاکستان میں اس وقت صرف جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ان کے لیے نظر آ رہی ہے وہ دو ہے ایک ہے کہ جی ڈین نیوکلرائز کریں کسی طریقے سے جو میرے نظر میں کافی حد تک ہو چکا ہے بکاوز ہم نے آر این ڈی بند کر دی ہے اور پیسہ فنڈنگ کرنی کام کر دی ہے یہ باجوا کے زبانے سے شروع تھا دوسرا تھا کہ ایک جو چائنیز اکنومک جگرنوٹ کی جو پائپ لائن ہے نا اس کو کسی طریقے سے پاکستان روکے اور اب ان کے لیے ان دو چیزوں کو لانے کے لیے ان کی نظر میں اس وقت افاج پاکستان سے بہتر کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے افاج پاکستان کہہ رہی ہے کہ اچھا جی اب ہمیں پیسے نہ دیں ہم اپنا اگریکلچر بنا کے بیچیں گے ہم جی جتنے ہمارے منرلز ہیں ریکوڈک کے اوپر میں ابھی کل پر سو بہت ایک میجر وی لاغ کر رہا ہوں وہ ایک ٹریلین کی اس کی پوٹینچل ہے ادھر سے وہ منرلز مائنز انہی کے حوالے کریں گے یہ نکال دیفنس پروڈکشن میں کہ جی ہم یہاں بنائیں گے چیزیں اور یہ جو ہمارے چھوٹے ملک ہیں نا یو اے ای اور یہ ایفریکہ کے ملکوں میں یہاں بیچیں گے آئی ٹی سروسز کو ڈیویلپ یہ انہوں نے چار پانچ ایڈینٹیفائی کی ہیں اس میں جو یہ فسیلیٹیشن کاؤنسل ہے جس کے اندر آسیم انہیر اوپر بیٹھا ہے تو ایک جگہ پر یہ اپنی انہوں نے کابو کر لیا دوسری جگہ امریکہ کی مجھے مایوپیا جو ہے مجھے بڑا خرچہ ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج ان کو ایک سہارا دے گی اور ان کا کام اور تیسرا جو یہ یو اے اور گلف اور قطر کا انویسٹر ہیں مجھے لگتا ہے ان کے بھی شاید ذہن میں یہ ہے کہ یار اگر فوج ہوگی نا پاکستان کی معیشت کو سنبھالے گی تو ہماری انویسمنٹ سیکیور ہوگی یہ مجھے ان کی طرف سے بھی ایک یہ خیال ہے آہ زفر بھائی دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آہ امریکہ کے جو ہیں نا دو میجر اوبجیکٹیوز ہیں پاکستان میں آہ ڈی نیوکلیرائزیشن آف پاکستان اور یہ سی پیک کو سیبیٹاج کرنا اور سی پیک کو تو سیبیٹاج کرنے کے لیے اور دونوں دونوں ایشیز پر تو بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں بلکہ ابھی ریسنٹلی اس کا آہ اسرائیلی پرائیم منسٹر ندنیہو کا ایک انٹرویو تھا جس پہ اس نے کہا کہ اسرائیل کو دو ممالک سے سخت خطرہ ہے ایک ایران اور دوسرا پہ نیوکلیر پاکستان پاکستان سپسیفکلی اس نے اس کا ذکر دیا اچھا اس پر تو ظاہر ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے اور نیوکلیر پہ نیوکلیر ایشیو پر تو میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آلریڈی جو ہے نا وہ ریسرچ ڈیویلویمنٹ تو بند ہو چکی ہے پیسے ہی نہیں ہیں لیکن یہ کہ جو ایکچوال ویپنز پاکستان کے پاس موجود ہیں وہ بھی امریکہ پاکستان سے نکالنا چاہتا ہے اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ٹوٹل کتنے ہیں لیکن یہ کہ چاہے وہ ہنڈرڈ نیوکلیر وار ہیڈز ہو یا ہنڈرڈ انڈیا کے زیرے اثر رہے یعنی it becomes a puppet of انڈیا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے چائنہ کے خلاف اور یہ سی پیک جو ہے وہ اسی اس کے پورے پولیسی کا ایک حصہ ہے کیونکہ وہ اگر سی پیک کو سیبرٹاج کر سکیں تو چائنہ کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا حالانکہ یہ پاکستان کے فائدے میں ہے کہ سی پیک جو ہے ترقی کر سکیں لیکن انفورچنٹلی اس پر ابھی جو ہے نا کافی حد تک سی پیک کو سٹاپ کر دیا گیا ہے اس میں جو مزید انویسمنٹ ہونی تھی جو ڈیویلپمنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے اچھا اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس میں تو شک نہیں کہ امریکہ کا ہمیشہ سے ہی پاکستان آرمی کے ساتھ جو ہے نا تعلقات رہے ہیں شروع سے ہی چاہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بہت ہی خراب ہوں لیکن انہوں نے اپنے لائنز آف کمیونکیشن اپنے جو پولیسیز ہیں وہ انہوں نے آرمی کے ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں لیکن ٹھیک ہے امریکہ کو امریکہ کا ایٹیٹیوڈ بڑا مایوپک ہے اور ابھی بھی ہے اور ہوگا بھی کہ بھی وہ صرف جو ہے نا ادھر ادھر کی چیزیں نہیں دیکھتے اور میں اس بات سے میں خود بھی اگری کرتا ہوں کہ امریکہ کو پاکستان میں نہ تو کوئی ڈیموکریسی کا شوق ہے نہ کوئی ہیومن رائٹس کی پرواہ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو ایلائیڈ ممالک ہیں تھرڈ ورلڈ کانٹریز میں وہ تو مجاریٹی ڈکٹیٹرشپ ہیں امریکہ تو خود بھی ان کو ڈکٹیٹرز کو پرسند کرتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ایوال ہو رہی ہے امریکہ میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے نا تنکنگ ڈیویلپ کر رہی ہے کہ اگر پاکستان میں افراد تفریح پھیلی تو یہ جو ہے نا پورے خطے میں بہت زیادہ انتشار پھیلے گا یہ جو ایکسپلوجن ہوگا نا اس کے نتائج بہت خطرناف ہوں گے سب کے لیے اور اس کا اثر امریکہ پہ بھی پڑے گا اب دیکھیں اگر ایک پاکستان جیسا ملک ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ امپلوڈ کر جائے تو ہم ایک لیٹس ایک ایک ہیپیتھیکل سینیریو آپ اگر ہم دیکھیں وہاں پر بہت سارے گروپس جو ہیں اوبر کر آ جائیں گے جو کہ دہشتگردی میں وہ لویس ہوں گے اب یہ دہشتگرد گروپس جو ہیں وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہ گے وہ اور جگہ پر بھی پھیلیں گے اور اس کا اثر ڈریکٹلی امریکہ بھی بھی ہوگا پہلے تو یورپ پہ ہوگا لیکن امریکہ پہ بھی اس کا اثر ہوگا تو یہ سیچویشن جہاں وہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی ٹوٹلی اس لیے ایک لیول پہ تو میرا خیال ہے کہ امریکن پالیسی میکرز کے ذہن میں یہ بات کلیر ہے کہ وہ پاکستان کو اس لیول تک امپلوڈ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک پاکستان کے جو ڈیفنس پروڈکشن کی بات ہے تو دیکھئے اس طرح ہے کہ امریکہ جو ہے خود بھی بیچنے میں سارے دنیا میں ٹاپ آرمز ایکسپورٹر ویپنز ایکسپورٹر ہے یہ اور اس کی تو سب سے زیادہ انکمی ویپنز ایکسپورٹ سے ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے حوالے کیوں کریں گے اپنے ویپنز ایکسپورٹ ایکسپورٹر ہے وہ چاہے وہ عرب ممالک میں ہو یا کہیں اور پر ہوں وہ تو چاہیں گے کہ امریکہ اپنے ویپنز بیچے لیکن 2017 میں جب سعودی عربیہ نے قطر پر ٹریڈ ایمبارگو لگا دیا تھا اس کو بھی سیجھ کر دیا تھا تو امریکہ نے جو ہے حالانکہ امریکہ کی کہنے پر سعودی عربیہ نے کیا لیکن امریکہ نے اپنے ڈیفنس کانٹریکٹرز کو اور ڈیفنس پرسنیل کو بھیجا قطر اور ان کو کہا کہ ہم تمہیں ٹویلیون ڈالرز کی ویپنز بیچنے کیلئے تیار ہیں تو وہ دونوں طرف سے پیسے بٹھا بٹھو رہے تھے آرمیمنٹ سے ہی پیسے بنانے ہیں تو وہ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اس آرمیمنٹ کے لیول پر کوئی مددہ ہے کہ چھوٹ دیں گے اب رہی بات ڈک اور ڈک کی یا ریک اور ڈک کی جو مائنز ہیں دیکھیں مائنز کی ڈیویلپمنٹ میں بہت ٹائم لگتا ہے وہ اس طرح تو نہیں کیوں کوئی انویسمنٹ آجا اور کل کو وہاں سے پروڈکشن شروع ہو جائے گے اس کے لئے بہت سے وہ کرنے پڑتے ہیں پریپریشن وغیرہ کرنے پڑتے ہیں اور اس کا جو آلٹیمیٹ جو ریٹرنز ہوتے ہیں وہ کافی دیر کے بعد آتے ہیں وہ بھی جو ناٹ اے اے کھوک سلیوشن ٹو دے پروبلمز جو پاکستان فیس کر رہا ہے تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو جو جنرلز ہے وہ تو ایکشلی شورٹ ٹرم میں دیکھتے ہیں وہ لانگ ترم کو پروائی نہیں ہے ان کو تو لانگ ترم کو کوئی خیال ہے لیکن یہ کہ شورٹ ٹرم میں ان کے مسائل بہت سیڈیر ہیں پاکستان ڈیفولٹ کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے کیونکہ جتنا ان کا ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے یا سرکولر ڈیٹ ہے اور جو انٹریسٹ ڈیٹ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان یعنی یعنی it's impossible for Pakistan to meet its challenges اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان میں ایک ایسی حکومت نہ ہو جس کو عوام کی تائید حاصل ہو جب عوام کی تائید حاصل ہوگی تو عوام کا confidence بھی ہو کا گورنمنٹ میں جیسے کہ عمران خان کے دور میں تھا کہ اوورسیز پاکستانی نے کتنا پیسہ پاکستان بھیجا نہیں جو ہیں جو ہیں they were the highest in پاکستان's history وہ تو ارننگ سے بھی زیادہ ہو گئے تھے جی ملین ٹوٹل اوورسیز پاکستانیز ہیں مجارٹی اف کورس میٹلیس سے لیکن ان ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہیں پاکستان کے ٹو ہنڈرینڈ ٹوینٹی ملین لوگوں کے ایکسپورٹ سے زیادہ تھے تہنی وہ جو ہے جب جب تک لوگوں کا حکومت پر confidence نہیں ہوگا تو وہ پیسے نہیں آئیں گے تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ جو investment کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان سے پیسہ آئے گا اور یا کہ you know overseas پاکستانیز نے تو پیسہ نہیں دینا یعنی ان کا تیار پھوڑ روشن digital account کے بھی پیسے کھا گئے ہیں یہ لوگ یہ بالکل بالکل یہ حالت کلتے ہیں یہ دیکھئے overseas پاکستانی ایک بہت بڑا اساسہ ہے پاکستان کا لیکن اس کو utilize کرنے کے لیے وہاں پر عوام کو کچھ confidence ہونا چاہیے کہ حکومت میں کہ وہ صحیح کام کریں گے تو اس لحاظ سے جتنا بھی ہم اس اس issue کو دیکھیں تو اس سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی اور unfortunately یہ جو بنیادی بات ہے کہ جب تک وہ یہاں پر election نہیں کروائیں گے اور اگر election وہ نہیں کروائیں گے تو پھر تو اس کا واحد حل یہ ہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسے زبردستی بندوق کی نوع پر جو ہیں وہ اپنی policies impose کرنا چاہتے ہیں تو پھر باقی لوگ بھی یہ ہر بار استعمال کریں کہ نہ کوئی حانون ہے نہ کوئی انصاف ہے یہ دیکھیں ابھی پچھلے چند دنوں میں جو خبر آئی تھی کہ ایک جج صاحب ہے ان کی بیوی نے ایک بچی کو کس بے دردی سے کتنے مہینوں سے وہ مارتے پیٹتے رہے اس پر جو ضرور کرتے رہے اور پھر جا آپ اس کو کوئی ف آئی آر ہی اس کے خلاف درج نہیں ہو رہی ہے یعنی وہ بیچاری تو جو ہے آئی سی یو میں مڑی جو ہے اٹرنل آرگنز ڈیمیج ہو گئے ہیں اس کے باقی کو اتنے زخم آئے ہیں بچی چھوٹی بچی غریب بچی یعنی اللہ جو ہے نا وہاں پر ہوتے ہیں آپ کیسے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں ایسے ججز سے پھر تو یہ جو ہماری سوسائٹی کا علمیہ ہے کہ وہاں پر اس 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 قسم کے مظالم ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر لوگ جو ہیں ان کا بھی تو یو نو صبر کا پیمانہ جو اس کی لیمٹ ہوتی ہے وہ پھر جب تو چھڑا پھوٹے گا تو پھر حالات بہت زیادہ جو نا خراب ہوں گے بہت شکریہ زعفر بھائی بس آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اکلِ کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جب تک یہ وردی میں ہوتے ہیں یا انہوں نے براس لگایا سامنے میڈل پہنے ہوئے اور جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں انہوں میں سے ایک بندہ بھی الیکٹرل پولٹکس میں نہیں آتا مشرف نے کوشش کی تھی وہ چترال سے مشکل سے جیتا فضلِ حق نے بھی کی تھی اس کو اڑا دیا کوئی نہیں آتے یہ سب بلکل یہ یہ جو ہے نا جی کیا بتاؤں میرا دل خراب ہوتا ہے ان کا جن یہ پاکستان کی عوام ہی ان کو ٹھیک کر سکتی ہے یہ خود تو ٹھیک نہیں ہوں گے اللہ اسبانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے زفر بھائی آپ کے اہل و ایال کو پیاروں کو پاکستان کی حقیق ازادی کی جو جنگ لڑنے ہیں اللہ اسبانہ تعالیٰ ان کو سب کو حفظ و امان میں رکھے جو بیچاری شہید ہو گئے ہیں اللہ اسبانہ تعالیٰ ان کے درجات برند کریں جن خواتین کا آپ نے ذکر کیا جن کا نہیں بھی کیا عمران ریاض خان کا اللہ اسبانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مشکلیں آسان کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک پھلتا پھولتا ہم ہم پاکستان دیکھیں زفر بھائی انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ زفر بھائی میرے بہت شکریہ